جب ہم انڈیا کو دیکھتے ہیں وہاں پہ تقریباً آٹھ ساڑھے آٹھ سال سے نریندرہ موڑی کی حکومت ہے اور اس حکومت کی جو اولین ترجیحات کی جسے ہم بات کرتے ہیں جو یہ فیصلہ کرتی ہے کہ اپنے ملک کو کہاں پہ لے کے جانا ہے وہ ان کی ٹکنالوجی ہے آپ نے سیمی کنیکٹر کی بات کی کہ سیمی کنیکٹر کے ذریعے وہ اپنی چیزوں کے اندر اس کو ایز بھی لائیں گے اور ریلائیبل بھی ہوں گی ہر کسی کے لیے اور لوگوں کے لیے بینے دیکھا جائے تو ہماری پاکستان سے جیسے انڈیا دن با دن ترکھی کر رہے ہیں وہاں پہ گوگل نے بھی بنا لیا ٹاٹا نے بھی بنا لیا اور بھی بہت ساری انٹرنیشنل کمپنیز ہیں جیسے آپ بتا رہے ہیں کہ تائیوان نے وہاں پہ یونٹ بنایا ہے تو مطلب وہاں پہ بہت ساری کمپنیز ہیں جو یونٹ بنا رہی ہیں لیکن گھین مجھے اس چیز کی سمجھ نہیں آتی کہ وہاں پر ایسی کیا بات ہے جو مطلب ساری کمپنیز جو ہے نا انڈیا میں بھاگی جا رہی ہیں اسلام علیکم وعدلکم اسلام جی سر کیسے ہیں آپ الحمدللہ اللہ کالاں علاقہăm السلام سر آپ کا نام یاسر حنیف یاسر حنیف السلام علیکم والدم السلام جی سر کیسے ہیں آپ اللہ کو شکر ٹک ٹاک آپ سنائے سر الحمدللہ آپ کا نام آمیر خان یاسی رنیف میرا آج کا سوال یہ ہے سمی کنیکٹر کے حوالے سے سوال کرنے جا رہا ہوں کہ انڈیا کی ایک بہت بڑی اچیومنٹ ہے جو کہ ان کی کافی کاویشوں کے بعد انڈیا میں سیمی کنیکٹر کا یونٹ جو ہے وہ تائیوان کی مدد سے لگنے جا رہا ہے تو یہ ایک ان کی بہت بڑی اچیومنٹ ہے اگر بلین میں یہ امپورٹ کرتے تھے چیپ سویرہ باہر سے تو یہ ایک تو ان کے ملک میں ایک روزگار آ رہا ہے اس امپوریمنٹ کے ساتھ ساتھ آپ یہ دیکھیں کہ وہاں پہ انویسمنٹ بھی آ رہی ہے اور نئی سے نئی ان کی اچیومنٹ ہے تو ڈے بے ڈے دیکھیں تو نئی سے نئی جیسے کہ ایپل ہے اور بہت بڑے بڑے جو وہاں پہ انویسٹر آ رہے ہیں تو اس کے پیچھے کیا وجہ ہے کہ لوگ زیادہ انحصار انڈیا کے ساتھ کیوں کر رہے ہیں انڈیا کے ساتھ ہی اتنا کونٹیکٹ کیوں کر رہے ہیں آپ پاکستان کیوں نہیں یا اور ممالک کیوں نہیں جو آپ کا بہت اچھا سوال ہے دیکھیں مین چیزیں ہوتی ہے کہ کوئی بھی انویسٹر اگر آپ کے کنٹری کے اندر آ کر انویسٹمنٹ کرتا ہے تو سب سے پہلے اسے سیکیورٹی اسے چاہیے ہوتی ہے فار ایکزمپل میں ایک بزنس سٹارٹ کرتا ہوں اور آپ سے کہتا ہوں آپ آ کر انویسٹ کریں اور میری جو بائیگریفی ہے جو میرا ریکارڈ ہے وہ خراب ہے تو آپ آ کے یقینا انویسٹ نہیں کریں گے ایس کمپیرر ٹو پاکستان ورسز انڈیا کی جب ہم بات کرتے ہیں تو انڈیا کا جو ٹریک ریکارڈ ہے نا اس حوالے سے وہ پاکستان سے بہت اچھا ہے وہاں پہ اس لیے انویسٹر آ کے انویسٹمنٹ بھی کرتا ہے اور وہ ٹیکنالوجی ہو وہ ایڈکیشن ہو وہ آئی ٹی ہو وہ ہیلتھ ہو جتنے بھی شعبہ جاتے ہیں اسی وجہ سے انڈیا اس کے اندر آگے جا رہا ہے ترقی کر رہا ہے اچھا دیکھا جائے تو ہماری پاکستان سے جیسے انڈیا دن با دن ترقی کر رہا ہے وہاں پہ گوگل نے بھی بنا لیا ٹاٹا نے بھی بنا لیا اور بہت ساری انٹرنیشنل کمپنیز ہیں جیسے اب آبادارے تائیوان نے وہاں پہ جو ہے نا مطلب یونٹ بنایا ہے تو مطلب وہاں پہ بہت ساری کمپنیز ہیں جو یونٹ بنا رہی ہیں لیکن خیر مجھے اس چیز کی سمجھ نہیں آ رہی کہ وہاں پہ ایسی کیا بات ہے جو مطلب ساری کمپنیز جو ہے نا انڈیا میں بھاگی جا رہی ہیں ہاں اگر پاکستان میں ان کو کومنڈیٹ کیا جائے تو پاکستان میں بھی آئی ہوپ سو کے بنائی جا سکتی ہے ایک بات دوسری بات ہے کہ مطلب وہ زیادہ انڈیا کو اس لیے اپروچ کرتے ہیں کہ وہاں پہ لیبر بہت زیادہ سستی ہے چیپ لیبر کیونکہ وہاں پہ غربت بہت زیادہ ہے وہاں کی پاپولیشن بہت زیادہ ہے تو اسی وجہ سے لوگ وہاں پہ مطلب کم پیسوں میں اچھی مطلب جو ہے نا سرویسز لے رہے ہیں اس وجہ سے جو ہے نا ہر کمپنی ہر جو ہے نا وہ یونٹ وہاں پہ جانے کی کوشش کر رہا ہے کیونکہ وہاں پہ آپ کو میں نے جیسے بتایا ہے کہ مطلب سستی لیبر ہے اس وجہ سے بھی زیادہ لوگ جو ہے نا وہاں پہ جا کے اور کمپنیز اور فیکٹریز اور مطلب یونٹس اپنے اوپن کرتے ہیں میرے مائنڈ سے اور میرے سوچنے سے کہ مطلب اس وجہ سے جو ہے نا وہاں پہ جا کے یونٹ بنتے ہیں تاکہ وہاں پہ کم ویجیز پہ اچھا کام مل جاتا ہے پاکستان کے اندر بدکسنتی سے یہ چیز ہے کہ یہاں پہ جو گورنمنٹس ہیں ہماری وہ کئی بار چینج ہوتی رہتی ہیں تو پولٹیکل انسٹیبلیٹی ہے جب کسی ملک کے اندر پولٹیکل انسٹیبلیٹی ہو تو وہ ملک آگے نہیں جا سکتا تو ہم انسٹیبلیٹی کس طرح سے لاسکتے ہیں اپنے ملک میں کس طرح سے بہتری آسکتی ہے ہمارے ملک میں اس طرح سے بہتری آسکتی ہے کہ ایک طفعہ تو حکومت کو کام کرنے دیا جائے ہماری اسٹیبلشمنٹ کا حکومت پہ کوئی اسر و رسوخ نہ ہو اور جو اکاؤنٹویبلیٹی کا حساب ہے اکاؤنٹویبلیٹی ہے وہ ہنڈڈ پرسنٹ ہونے چاہیے آپ یہ دیکھیں خان صاحب کی حکومت میں ایک روشن خیال اکاؤنٹ بنا تھا جس میں فارن جو پاکستانی ہیں غیر ملکی وہ انہوں نے آکے وہاں پہ پیسے جمع کرائے اور پاکستان کی جس کے اندر اکانومی کے اندر جی ڈی پی کے اندر اضافہ ہوا اور اچھا خاصا فائدہ ہوا جیسے ہی شباز شریف صاحب اکاؤمت آئی انہوں نے وہ سارے کے سارے پیسے واپس اٹھا لیے تو یہ کیا ہے یہ ہے انسٹیبلیٹی ان کو سیکیورٹی ہی نہیں ہے اگر آپ پاکستان کو دیکھیں تو پاکستان کو آپ کس پوزیشن پر دیکھ رہے ہیں یا ہمیں کیا اقدامات کرنے چاہیے تاکہ ہمیں امپرومنٹ کی طرف جا سکیں ہاں جی بالکل ہمیں اقدامات کرنے چاہیے ہماری گورنمنٹ کو چاہیے ہماری عوام کو چاہیے ہماری یوت کو چاہیے ہمارے بہت سارے جتے جتے بڑے بڑے بیزنس مین ہیں ان کو چاہیے کہ وہ مطلب اپنے پاکستان کی طرف دیکھیں اور اپنے آنے والی نسلوں کے لیے جہاں نا وہ یہاں پہ یونٹس بنائیں یہاں پہ کمپنیز بنائیں کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ جتنی ہی بڑی کمپنیز ہیں وہ اس نے بنگلہ دیش میں ہیں انڈیا میں ہیں کیونکہ وہاں پہ آپ کو چاہیے میں پہلے بھی بتا چکا کہ لیبر سستی ہونے کی وجہ سے لوگ وہاں پہ جاتے ہیں اور دوسری بات ہے انڈیا ان کو سپورٹ بھی کرتا ہے مطلب ان کو اکوموڈیٹ کرتا ہے پاکستان میں بھی ایسی کمپنیز اگر لانچ ہوں ایسی یونٹس کھلیں تو ہمارے پاکستانی بھی ان کو سپورٹ کریں گے لیکن ابھی تک ایسا اقدام ابھی تک کسی نے کیا نہیں ہے آئے ہوپ سوکر کریں گے تو انشاءاللہ پاکستان بھی ترقی کر لے گا یہی تو ایشیو ہے نا دیکھیں یہاں پہ کوئی لونگڈرم پالیسیز نہیں ہیں جو بھی انیویسٹر آئے گا وہ اس کو جب اس کو آپ سیکیورٹی نہیں دیں گے آپ ان کو اچھا پیکی نہیں دیں گے تو کبھی بھی یہاں پہ سٹے نہیں کرے گا اس کی تو یہی ہوگا نا کہ یہاں پہ نہ تو ہمیں ہر لیاز سے ہر طرح سے مشکلات کا سامنا کرنا پڑا ہے تو اس حوالے سے کیا کہیں گے جی بلکل آپ کی بات بلکل درست ہے کہ دیکھیں ہم انڈیا جب ہم انڈیا کو دیکھتے ہیں وہاں پہ تقریباً آٹھ ساڑھے آٹھ سال سے نرندرہ موڑی کی حکومت ہے اور اس حکومت کی جو اولین ترجیحات جسے ہم بات کرتے ہیں جو یہ فیصلہ کرتی ہے کہ اپنے ملک کو کہاں پہ لے کے جانا ہے وہ ان کی ٹکنالوجی ہے آپ نے سیمی کنیکٹر کی بات کی کہ سیمی کنیکٹر کے ذریعے وہ اپنی چیزوں کے اندر اس کو ایز بھی لائیں گے اور ریلایبل بھی ہوں گی ہر کسی کے لیے اور لوگوں کے لیے بینیفیٹس بھی لے کے آئیں گے جب ہماری ترجیحات پرسنل انٹرست سے نیشنل انٹرست کی طرف چلی جاتی ہے جب یہ چیزیں آ جاتی ہیں تو پھر ملک کے اندر ترقی بھی ہوتی ہے اور سب چیزیں اسی کے ساتھ ساتھ چلتی ہے سیمی کنیکٹر کے والے سے کیونکہ یہ باہر سے بہت زیادہ ان کو امپورٹ کرتے تھے تو امپورٹ کرتے تھے تو ان کے بلینز جو ہیں وہ باہر جاتے تھے اب ظاہری بات ہے آج اگر ہم وہاں کی ایک بات کر رہے ہیں کہ اگر آج ان کا ایک لیپ ٹوپ جو اچھے والا لیپ ٹوپ اگر ایک لاکھ روپے کا ہے تو جب وہ سیمی کنیکٹر اپنا خود بنائیں گے تو وہی لیپ ٹوپ چالیس ہزار پے کا ہو جائے گا اچھا بہت ساری ایسی کمپنی اب دیکھیں وہاں پہ بائکس بہت زیادہ سستی ہیں وہاں پہ جو ہے نا گاڑیاں بہت زیادہ سستی ہیں وہاں پہ الیکٹرونکس بہت زیادہ سستی ہیں اچھا آپ اگر بات کریں الیکٹرونکس کی تو جیسے انڈیا سے مطلب یو اے ای سے اگر انڈیا میں کوئی جاتا ہے تو مطلب وہ وہاں سے یو اے ای سے الیکٹرونکس وغیرہ لے کے آسکتے ہیں یو اے ای چھوڑے آپ کسی بھی ملک سے مطلب انڈیا میں الیکٹرونکس لے کے جاتے ہیں تو اس کو پر کوئی ٹیکس نہیں ہوتا اگر آپ پاکستان میں کسی بھی کنٹری سے کوئی چیز لے کے جاتے لے کے آتے ہیں تو ایئرپورٹ کے اوپر آپ کو اس کا ٹیکس پی کرنا ہوتا ہے مجھے تو یہ سمجھ نہیں آتی کہ بھائی ہمارے پاکستان ہم سے ٹیکس بھی لے رہے ہیں ہماری مطلب ہر قسم کی مطلب ہم لوگ اکوموڈیٹ کہہ رہے ہیں لیکن اس کے باوجود ہمیں ان کے ریکارڈ میں ہمیں ان کے ریوارڈ میں کچھ بھی نہیں ملتا سر ہمیں ایمپرویمنٹ کے حوالے سے بتائیے کہ کس طرح سے ایمپرویو کر سکتے ہیں اگر ہمیں بہتری کی طرف جانا ہے اس کے لیے کیا کہیں گے پاکستان کو اگر بہتری کی طرف جانا ہے تو میں دو چار چیزیں آپ کے سامنے گنوا دیتا ہوں ایک تو میں نے پولٹیکل سٹیبلیٹی کی بات کی ہے اس کے بعد جو ہمارے سیاستدان ہیں ہمارے حکمران ہیں ہمارے لیڈرز ہیں ان کو نیشنل انٹریسٹ کے لیے کام کرنا ہوگا اپنے پرسنل انٹریسٹ سے نکلنا ہوگا تیسری بات ہمیں زیادہ سے زیادہ ہماری جو ینگ جنریشن ہے اس پہ خرچہ کرنا ہوگا اس پہ انویسٹمنٹ کرنی ہوگی آئی ٹی ہو ہمارے پاس تو ایسی چیزیں ہیں جو آسے سو سال پہلے چیزیں استعمال ہوتی تھی تو ہمارے میں موڈرنیزم نہیں ہے ڈیولپمنٹ نہیں ہے ایڈوانسمنٹ نہیں ہے جب ان چیزوں پہ ہم کام کریں گے تو ہم بھی بہتری طریقے پر جا سکتے ہیں اچھا سر ہماری دیکھنے والی جو آرڈینس ہے اس کو لاسٹ پہ کوئی میسیج دینا چاہیں میں لاسٹ میں یہی میسیج دینا چاہوں گا کہ ہمارا ملک ہے ہمارا پاکستان ہے جو چیز انڈیا کی کام اچھا کر رہے اسے ہم اپریشیٹ کریں اور ان چیزوں کو ہم اپنائیں ان چیزوں کو ہم اپنا کر فالو کر کے ہم آگے جا سکتے ہیں سر اگر اب اسی کے حوالے سے میں آپ کو مسجد آپ سے جانا چاہوں گا اگر پاکستان اور انڈیا کی گورنمنٹ کی بات کی جائے تو اس میں کیا ڈیفرنس آزاری بات ہے ان تمام انویسٹر کو لانے والے مین کردار تو ہماری گورنمنٹ کا ہوتا ہے تو اس پہ کیا کہیں گے ہاں بلکل ہماری گورنمنٹ کا ہوتا ہے اس میں اہم کردار لیکن ہماری گورنمنٹ ابھی اپنے مسئلے مسائل میں پھسی ہوئی ہے تو اس وجہ سے وہ اس کی طرف دیکھ ہی نہیں ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ پاکستان میں کیا ہونا چاہیے کیا نہیں ہونا چاہیے بس جو ہے نا وہ پولیٹکس میں پھسے پڑے ہمیں بس ٹھیک ہے سر ہماری دیکھنے والی جو آڈینس ہے پاکستانی انڈینس بنگلہ دیش اور بہت سارے لوگ ان کو کوئی میسیج دینا چاہیے لاس پہ میسیج تو یہی میں دینا چاہوں گے انڈینس کو تو خیر میں میسیج کوئی نہیں کنوے کر سکتا کیونکہ پاکستانگی کو میں میسیج کروں گا کہ خدا کے لیے یار ہوش کرو ترقی کرو اپنی ملک کے بارے میں سوچیں اپنے آنے والی نیسل کے بارے میں سوچیں اور اپنے بچوں اپنے بارے میں سوچیں اوکی سر تینکیو جی ناظرین آپ کو ویڈیو ہماری کیسی لگی ویڈیو ہماری اچھی لگی ہے تو ہمارے چینل ٹیم سویک کو سبکرائب کریں لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیے اور کمنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی رائے کا عزاز رود کیجئے گا اسی کے ساتھ اپنے میزبان دوست شاہد کو اجازت دیجئے اللہ حافظ